اسلام علیکم ناظرین آج آٹھ اگست ہے اور آج کی سیوڈیو میں چار اہم موضوعات کا مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین نواز شریف صاحب نے آصف زرداری کو مدد کے لیے پکارا ہے کپتان کے ایک بڑے فیصلے کی وجہ سے اور آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو صاف صاف انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب کا ایک انگامی فون بھی گیا ہے کس شخصیت کو گیا ہے اور کس حوالے سے یہ فون کیا گیا ہے یہ تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ مولانا تارک جمیل صاحب عمران خان صاحب کی حمایت میں عشق بار ہو گئے اور چوتہ موضوع ناظرین تحریک انصاف میں باجوہ اور نیازی ایک ہو گئے اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت زیادہ چھ مگویاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ دلچسپ جملے بھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے لکے جا رہے ہیں یہ چاروں موضوعات آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گی ناظرین آغاز کرتے ہیں کہ زرداری کو نواز شریف صاحب نے کس لحاظ سے مدد کے لیے پکارا ہے تو ناظرین خبر یہ ہے کہ شاید خاکانہ باسی صاحب میاں جاویل لطیف صاحب اور نون لیک کے چند دیگر سینئر رہنما جو ہے وہ لندن گئے ہیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جو معروضی گراؤنڈ حقیقی صورتحال ہے پاکستان کی اس سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صاف صاف بات یہ ہے نواز شریف صاحب کہ حمزہ شہباز شہباز شریف اور مریم نواز یہ تینوں کے تینوں عمران خان صاحب کا سہر توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہمارا پپولیریٹی کا گراف تحریک انصاف سے اوپر تھا لیکن اب ہم بند گلی میں پس چکے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے بظاہر اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سترہ جولائی کو پنجاب میں بیس نشستوں پہ زمنی انتخابات ہوئے تو اس میں سے سولہ تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو گئی اور اب عمران خان صاحب نے پچیس ستمبر کو نو نشستوں پہ زمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اگر یہ نو نشستوں پہ عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی مقبولیت اور ان کے بیانیے کا گراف انتہائی اروج پہ ہوگا انتہائی بلندی پہ ہوگا چنانچہ اس صورتحال کا حل یہ ہے نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ خود بجس میں خود پاکستان تشریف لائیں اس کے بعد عمران خان صاحب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ تین آپشنز ڈسکس ہوئے ایک آپشن یہ کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے یعنی کہ پارلیمنٹ سے نواز شریف صاحب کی ناہلی ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے لیکن اس صورت میں پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ صدر عارف علوی تک یہ قانون جائے گا اور وہ اس پہ دس خط نہیں کریں گے چنانچہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا کلاری اس راستے میں رکاوٹ ہے دوسرا راستہ ناظرین اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ پنجاب میں اتریں تو تحریک انصاف کی حکومت ان کو گرفتار کر لے گی کے پی گھرگت پلتستان میں وہ اتر نہیں سکتے چنانچہ زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ سندھ میں اگر اترنا چاہے تو وہاں پہ کیا صورتحال بنے گی لیکن زرداری صاحب نے اس حوالے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کئی قانونی پچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور ڈیفنیٹلی ہماری سیاست اس سے متاثر ہو سکتی ہے ایک خبر تو یہ ہو گئی دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے ایئر وائی نیوز کے جو انکر ہیں عادل عباسی صاحب ان کو فون کیا ہے اور جو ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا تھا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب جس میں شہید ہوئے تھے بلوچستان میں امدادی کاروائیوں سے رخصتی کے بعد تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ جانا چند ٹویٹس بلکہ بہت سارے ٹویٹس سامنے آئے تھے گو کے جو اسکری ذرائع ان کے طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں لیکن بہرحال تحریک انصاف اس سے انکاری ہے لیکن عادل عباسی صاحب کو فون گیا اور جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ جو شہدہ کی فیملی کے حوالے سے جس قسم کے خیالات کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے اس سے آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پیارو تو اس حوالے سے اپنی رائے دی تھی ڈیفینٹلی وہ ان کی ذاتی رائے تو نہیں تھی وہ افواج پاکستان کی جانب سے ہی تھی لیکن جنرل باجوا صاحب کا بزات خود فون کرنا یہ پاک فوج کے اندر انتہائی ہائی لیول کے کنسرنس کو ظاہر کرتا ہے اور میرا ذاتی خیال ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں افواج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے جو نا ہم بھی بات کرتے ہیں ہم بھی ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں نا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے جہاں جہاں بھی سیاسی کردار نظر آئے گا لیکن یہ شہدہ کی فیملی کے حوالے سے میرے خیال میں اس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کتن نہیں کرنا چاہیے اس سے دیکھیں شہدہ کی فیملی کے جذبات جو ہیں انہیں کس قدر ٹھےس پہنچتی ہے وہ آر لیڈی ایک صدمے کی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر اس قسم کے کمنٹس وہ پڑھتے ہیں تو یقیناً انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو چاہے کوئی بھی ہو لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ماضی میں جو خاجہ عاصف صاحب جو آکے آج کل وزیر دفاع ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز صاحبہ اس قسم ان لوگوں نے کیا کیا تقاریر نہیں کی کون کون سے الزامات نہیں لگائے میں اب اس کے لئے تو مجھے ایک پوری کتاب چاہیے ہوگی بلیومی کے خاجہ عاصف اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو باتیں کہیں وہ میرا دل لرز جاتا ہے یہاں پہ میں وہ دوران نہیں سکتا لیکن کسی ایک ویڈیو میں کوشش کروں گا اگر ان لوگوں کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا اور آج یہ اقتدار میں نہ ہوتے بڑے عہدوں پہ نہ ہوتے اور ان لوگوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جاتی تو بخدا آج کسی کو بھی یہ ہمت نہ ہوتی کسی کو بھی وہ مثال یاد رکھتے ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا گیا تھا فوج کے خلاف باتیں کرنے پہ اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ڈر جاتے لیکن ایسا نہیں کیا بہرحال اس کے باوجود بھی میرا اصولی موقف یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس حوالے سے فل فلیجڈ ایک تحقیقات ہونی چاہیے ثبوت سامنے آنے چاہیے کہ کون سے لوگ اس میں ملوثتیں ایک کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور فل فلیج تحقیقات ہونی چاہیے جو بھی اس منافرت میں جو ہے نا وہ شامل ہیں کیونکہ تاریخی ریکارڈ تو یہی ہے کہ نون لیگ بھی اس قسم کے کاموں میں بہت زیادہ آگے آگے رہی ہے لیکن اگر اسکر نظرائیوں کو پی ٹی آئی کے حوالے سے شدید ترین تحفظات ہیں تو that must be investigated چاہے کوئی بھی ہو اسے مثال بنانا چاہیے تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ امیرہ باس صاحب کو انٹرویو دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے اور کہا کہ عشقبار ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو خرید و فروغ کر کے عمران خان صاحب کی یا موجودہ حکومت کو گرایا گیا موجودہ حکومت کو گھر رخصت کیا گیا یہ لوگ ہاتھ پیچھے بندے ہوئے قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ کیا اللہ پاک کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اس حالت میں تو یہ بات کرتے ہوئے تاریخ جمیل صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور اس پہ نون لے کے جو تنخوادار جو وظیفہ خور لوگ ہیں انہوں نے تاریخ جمیل صاحب کے اوپر بھی حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں تو اب کیا کہہ سکتا ہوں اس حالے سے پوری تفسیر کا متقاضی ایک موضوع ہے چوتھی بات یہ ہے ناظرین کہ تاریخ سنا باجوا صاحب کو تاریخ سنا باجوا صاحب کو اور آزم خان صاحب کو جو ہے سبائی صدر سبائی صدر جو ہے نائب سبائی صدر پنجاب لگا دیا گیا ہے 21 رکنکہ بینہ پنجاب میں تحریک انصاف نے بنائی ہے اور جو پنجاب کی صدر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی صدر بھی ہیں اور سبائی وزیر صحت بھی ہیں اور حماد ازر صاحب سیکٹری جنرل ہیں ان دووں نے تاریخ سنا کا پنجاب کا نائب صدر ہونے کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ تحریک انصاف میں باجوا اور نیازی مل گئے ہیں دونوں کی جوڑی بن گئی ہے اور یہ دونوں جو انا مل کر آگے تحریک انصاف کو پنجاب میں مزید مضبوط کریں گے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کمنٹز بھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید اکمر جاوید باجوا صاحب کی بات کر رہے ہیں ناظرین سر دست میں انہیں گزارشات پہ اکتفاہ کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی حفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین